ٹی این این ٹی وی کی بین القوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رقصہ شہزاد امریکی شہری انتخابی عمل کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے امریکی صدر کی دور میں ڈراما تاخیر اور طویل غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے کنیڈا کے انتخابی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملک آزاد موڈل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ووٹنگ کا نظام سیاسی مداخلہ سے پاک ہو مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں الیکشن کینیڈا کا کہنا ہے کہ ان کا نظام کینیڈا کے ووٹرز کو امریکی طرز کے ڈرامے سے محفوظ رکھتا ہے امریکی انتخابات ریاستی سطح پر چلائے جاتے ہیں جس میں ووٹروں کے اندراج اور ووٹنگ کے اصولوں میں وسیع پیمانے پر اختلافات ہیں چونکہ چند امریکی شہری انتخابی عمل کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے امریکی صدر کی دور میں ڈراما تاخیر اور تبیل غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے کینیڈا کی انتخابی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملک کا آزاد موڈل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ووٹنگ کا نظام سیاسی مداخلت سے پاک ہو امریکہ میں انتخابات کو دو روز گزر جانے کے باوجود بھی واضح نتائج سامنے نہ آسکے ریپبلیکن امیدوار ڈانل ٹرم اور دیموکریٹک چیلنجر جو بائیڈن ابھی بھی بیٹل گراؤنڈ ریاستوں کے نتائج کے منتظر ہیں الیکشن کینیڈا کی ترجمان نتاشا گوشیر کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی ادارہ ہے جو ووٹنگ کے حکوم کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کچھ متنازع بحثوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے ان کا کہنا تھا ہمارے پاس ایک ایسی ایجنسی جو منتخب حکومت سے آزاد ہیں اور ایک چیف الیکشن افسر کے ساتھ جسے پارلیمنٹ نے مجموعی طور پر مقرر کیا ہے ہم اپنے ہر کام میں غیر جانبدار ہیں ہم ووٹنگ میں سیاست کے نظام سے دور ہیں جیسا کہ امریکہ میں دیکھا گیا ہے امریکہ میں اس کے برعکس انتخابات کا انقار ریاستی صدح پر کیا جاتا ہے ہر ریاستی مقننہ مختلف قوانین اور قوائد تیہ کرتی ہیں جس میں پولنگ کے مقامات کی تعداد اور مقامات ووٹروں کے اندراج کے عمل کا پتہ چلتا ہے جسے ملکی سطح پر انتخابات میں پیچید گیاں پیدا ہوتی ہیں اونٹیریو کی حکومت نے جمرات کو اپنا سالانہ بجٹ پیش کیا اس منصوبے میں ریکارڈ خسارہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ حکومت کرونا وارث کی صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے معاشی بحالی کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو کا کوویڈ نائنٹین بجٹ ریکارڈ اخراجات خسارے کاروباروں میں وقفے کے ساتھ پیش کر دیا گیا صوبے کے سالانہ بجٹ کرونا وارث کے سبب آٹھ مہینوں کی تاخیر کے بعد پیش کیا گیا اونٹیریو کی حکومت نے جمرات کو اپنا سالانہ بجٹ پیش کیا اس منصوبے میں ریکارڈ خسارہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ حکومت کرونا وارث کی صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے معاشی بحالی کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے نئے بجٹ میں اخراجات 187 بلین جبکہ خسارہ 38.5 بلین ڈالر ظاہر کیا گیا ہے ماہرین کے مطابق یہ غیر متوازن بجٹ ہے صوبے کے وزیر خزانہ روٹ فلپس کا کہنا تھا کہ ہم غیر یقینی کی صورتحال میں لوگوں کو امید دلانا چاہتے ہیں جیسے غیر یقینی کی کیفیت عالمی معیشت میں ہیں بیسی ہی یہاں بھی ہے ہمارے اندازوں کو عام سے کہیں زیادہ خطرہ لاحق ہے منصوبے میں اگلے تین سالوں میں کرونا وائرس سے متعلقہ اخراجات میں 45 ارب ڈالر شامل ہیں حالانکہ اس میں سے تقریباً دو تہائی پہلے ہی خرچ ہو چکے ہیں ٹرونٹو میں شہری حکومت کی جانب سے کانٹیک ٹریسنگ پرگرام کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے شہر کی چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اس سے بہتر طریقے سے انجام دینے کیلئے نہیں بلکہ دنیا کے بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں شہری حکومت کی جانب سے کانٹیک ٹریسنگ پرگرام کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے جبکہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ 14 نومبر تک شہر کو کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کے لیے تیار کیا جا سکے ٹرونٹو کے چیف میڈیکل آف ہیلتھ ڈاکٹر ایلن ٹی ویلہ کا کہنا ہے کہ شہر کی پابلک ہیلتھ یونٹ نے اپنے وبائی امراض سے مطالق انتظامیاں اور رابطہ ٹریسنگ ٹیم میں تقریباً 700 افراد تک اضافہ کیا ہے جو کینیڈا میں سب سے بڑا اضافہ ہے انہوں نے بتایا کہ اس گروپ میں مزید 200 افراد کو شامل کیا جائے گا اور اس کوشش میں تین مقامی اسپتال بھی حصہ ڈالیں گے ڈی ویلا نے کہا ہمارا مقصد صرف اسے بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے پہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے ٹرونٹو آنٹیریو کے چار ہارٹ سپورٹس میں سے ایک ہے اس کے علاوہ آٹوہ پیل ریجن اور یار ریجن بھی شامل ہیں فلحال سخت پابندیوں کی زد میں ہیں جس نے جم سینما گھروں اور انڈور ریسٹوران کا کھانا بند کر دیا ہے ہفتے کے روز پیل ریجن اور آٹوہ میں یہ پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں لیکن میر جان ٹوری نے صوبائی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ٹرونٹو میں پابندیوں کو ایک اور ہفتے کے لیے رکھیں کیونکہ اس سے شہر میں کیسز کی کمی میں کافی مدد ملتی ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو اکاسی ہو گئی ہے کیوبیک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہے صوبہ بھر میں کورونا وارث کے ایک سو ارتیس نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار چھپن ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کورونا وارث کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ ایک آمن ہزار تین سو ارتیس ہو گئی کینیڈا بھر میں کورونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو ایک آسی ہو گئی ہے کیو بھر ایک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وارث کے ایک ہزار تین سو ارتیس نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار چھپن ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھے ہزار تین سو اٹھتر تک پہنچ چکی ہے ہزار ایک سو پچانوے ہیں البرٹا میں تیس ہزار چار سو سینٹالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین سو تینٹالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو تہتر ہے امریکی صدر ٹرم کا کہنا تھا کہ اب صرف کچھ ریاستوں کے نتائج جانا باقی ہیں وہ تمام اہم جگہوں سے جیت رہے ہیں ہمارا مقصد ملک کی سالمیت کو قائم کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ٹرم نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں ملی بھگت سے دھاندی کی گئی مجھے دھوکہ دہی کے ذریعے جیت سے باہر کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈانل ٹرم نے دعویٰ کیا ہے کہ قانونی ووٹ گنے جائیں تو وہ تاریخی کامیابی حاصل کر چکے ہیں انہوں نے اپنی ہری پارٹی پر الزام لگایا اور کہا کہ ڈیموکریٹس الیکشن چوری نہ کرتے تو میں جیت جاتا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اب صرف کچھ ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں وہ تمام اہم جگہوں سے جیت رہے ہیں ہمارا مقصد ملک کی سالمیت کو قائم کرنا ہے ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں صدر ٹرم کے سپورٹر سڑک کنارے کھڑے ہو کر مزید چار سال مزید چار سال کنارے لگاتے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ صدر ٹرم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس الیکشن چوری کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں صدر ٹرم کے حامیوں نے فلوریڈا میں احتجاج کیا جس کے دوران سیکرو افراد نے ڈیموکریٹس کے خلاف الیکشن چوری کے بارے میں نارے بازی کرتے رہے ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں صدر ٹرم کے سپورٹرز سڑک کنارے کھڑے ہو کر مزید چار سال مزید چار سال کے نارے لگاتے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ صدر ٹرم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس الیکشن چوری کر رہے ہیں احتجاج میں شامل افراد الیکشن چوری کے خلاف بھی نارے بازی کرتے رہے احتجاج میں شریک افراد اپنے اپنے سمارٹ فون پر ٹرم کا خطاب بھی سنتے رہے واضح رہے کہ صدر ٹرم الیکشن میں دھاندی کے الزامات اور ڈاک کے ذریعے موصولہ ووٹ گنتی میں شامل نہ کرنے کے مطالبے کے بعد شدید تنقید کی عزت میں ہیں معروف امریکی سیاست دان برنی سینڈرز نے کہا کہ دوہزار سولہ میں ٹرم جیت رہے تھے تو الیکشن ٹھیک تھے اب ٹرم کو شکست نظر آ رہی ہے تو الیکشن فراڈ ہو گئے ٹرم لوگوں کا جمہوریت پر یقین حتم کرنا چاہتے ہیں ڈیموکریٹ رہنما نے مزید کہا کہ یہ باتیں عامریت کی طرف دھکیلنے والی ہیں دوسری جانب صدر ٹرم کے متنازع بیانات کے بعد سے دارو حکومت واشنگٹن سمیت ریاستوں نیو یارک میشیگن کیلیفورنیا اور پنسلوینیا کے کئی شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں جن میں امریکی شہریوں نے صدر ٹرم کے ڈاک کے ذریعے ووٹ تسلیم نہ کرنے کے مطالبے کے خلاف شدید رد عمل دیا ہے امریکی صدارت انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارت امیدوار جو بائیڈن اپنی فتح سے صرف چھے الیکٹورل ووٹ کی دوری پر ہیں اور اب تمام نگاہیں چار ریاستوں کے نتائج پر جمعی ہیں جبکہ صدر ٹرم نے ایک بار پھر اپنی ٹوئرز میں انتخابی عمل پر سنگین اعتراضات کیے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن اپنی فتح سے صرف چھے الیکٹورل ووٹ کی دوری پر ہیں اور اب تمام نگاہیں چار ریاستوں کے نتائج پر جمعی ہیں جبکہ صدر ٹرم نے ایک بار پھر اپنی ٹوئرز میں انتخابی عمل پر سنگین اعتراضات کیے ہیں اس وقت پنسلوینیا جورجیا نیوارڈا اور شمالی کیرولینیا میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور بائیڈن کو نیوارڈا ہی چھے الیکٹورل ووٹ مل جاتے ہیں تو وہ کامیابی کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کر لیں گے انتخابات میں ڈالے گئے تقریباً چودہ کروڑ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے جو خود امریکی تاریخ میں صدارتی انتخاب کے دوران ڈالے گئے ووٹوں کی سب سے زیادہ تعداد بھی ہے واضح ہے کہ امریکہ میں ووٹوں کی مجموعی تعداد چوبیس کروڑ کے لگ بھگ ہے دو ہزار سولہ کے صدارتی انتخاب میں جس کے نتیجے میں ڈالل ٹرم امریکی صدر بنے تھے انسٹھ اشاریہ دو فیصد امریکی ووٹوں نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا تھا اب تک کی گنتی کے مطابق یہ شرح ساٹھ فیصد کے قریب پہنچ رہی ہے اور بعض سیاسی مبصرین نے یہاں تک پیش کوئی کر دی ہے کہ یہ شرح 65 فیصد یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے فیلحال 538 الیکٹرل ووٹس میں سے 264 الیکٹرل ووٹس حاصل کرنے کے بعد دیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن فیصلہ کن فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں امریکہ میں صدارتی امیدوار کی حتمی فتح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 270 یا زیادہ الیکٹرل ووٹس حاصل کرے دوسری جانے موجودہ امریکی صدر اور ریپبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم دوسری چودہ الیکٹرل ووٹس حاصل کر سکے ہیں اب ان کی جیت کا مکمل داروں مدار سوئنگ اسٹیٹس پر ہے البتہ امریکی سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ٹرم کو سوئنگ اسٹیٹس سے بھی تمام الیکٹرل ووٹس مل جائیں تب بھی وہ مجموعی طور پر 268 الیکٹرل ووٹ ہی حاصل کر پائیں گے امریکی صدارت انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پانچ سیاہ فا مسلمان امیدواروں نے کامیابی حاصل کر کے امریکہ میں ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے ان میں تین مسلم خواتین بھی شامل ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پانچ سیاہ فا مسلمان امیدواروں نے ویسکونسن، فلوریڈا اور ڈیلا ویر کے قانونساز ایوان کا انتخاب جیت کر امریکہ میں ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے ان میں تین مسلم خواتین بھی شامل ہیں خبروں کے مطابق اوکلاہوما سے مسلم خاتون میری ٹرنر قانون ساز ایوان کے رکن منتخب ہو گئی ہیں وہ اوکلاہوما کی قانون ساز ایسیمڈی میں پہلی مسلم رکن بھی ہیں اس طرح ڈیلاویر میں مدینہ ویلسن انٹن بھی قانون ساز ایوان کی پہلی مسلم رکن بن گئی ہیں کولوراڈو کے ایوان نمائندگان کے لیے ایمان جودہ نامی خاتون منتخب ہو گئی ہیں یہ بھی اس ایوان کی تاریخ میں پہلی مسلمان رکن ہیں ویسکونسن اسٹیٹ اسمبلی کے لیے منتخب ہونے والے سامبہ والدیاں نہ صرف وہاں کے پہلے مسلمان بلکہ پہلے سیاہ فارم رکن بھی ہیں جو دین کاؤنٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں علاوہ عزیف لوریڈا کے ایوانے نمائندگان میں ایک سو ساتمی ڈسٹرک کی نمائندگی حاصل کرنے والے کریسٹروفر بینجمن بھی یہ کامیابی حاصل کرنے والے پہلے مسلمان ہیں واضح رہے کہ جو بائیڈن نے امریکی مسلمانوں کی وسیطر حمایت حاصل کرنے کے علاوہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے اور ٹرم کی جانب سے مسلمانوں پر غیر اعلانیہ پابندیوں کا بھی خاتمہ کریں گے امریکہ میں کورونا کی اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کے باوجود صدارتی الیکشن میں کورونا احتیاطوں کو بلائے تاک رکھا گیا اور انتخابی مہم میں جلسے جلوس منقط کیے گئے جس کے باعث کورونا کیسز میں اضافہ ہوا مزید تفصیلات جانتے ہیں سپورٹ میں امریکہ میں صدارتی الیکشن میں ووٹنگ کا گنتی کا عمل جاری ہے تاہم پولنگ والے دن اور اس سے قبل انتخابی مہم کے دوران لوگوں کے اجتماع اور آزادانہ میل جول کے باعث کورونا کی کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ تئیس ہزار پچیاسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں جو یومیا بنیاد پر کورونا کیسز کا ایک ریکارڈ ہے امریکہ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد اور ہلاکتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں مجموعی طور پر چانوے لاکھ سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو لاکھ چونتیس ہزار افراد ہلاک ہوئے امریکہ میں کورونا کی اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کے باوجود صدارتی الیکشن میں کورونا احتیاطوں کو بالائے تاک رکھا گیا اور انتخابی مہم میں جلسے جروس منقط کیے گئے جس کے باعث کورونا کیسز میں اضافہ ہوا واضح رہے کہ دنیا بھر میں کورونا کے متاثرین کی تعداد چار کروڑ تیہتر لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس مولک وارث سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بارہ لاکھ سے زائد ہے برطانیہ میں کورونا متاثرین کی تعداد گیارہ لاکھ ہو گئی جبکہ ملک میں دوسرے لاکڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا جس کے مطابق لوگوں کو گھروں میں رہنا ہوگا ریسٹورنس کیفے اور غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بند رہیں گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار کروڑ ایک آنوے لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں بارہ لاکھ اکتالیس ہزار دو سو تیتالیس ہو گئیں جبکہ تین کروڑ پچاس لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو ایک کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہنے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ اکتالیس ہزار چھبیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ننانوے لاکھ چھبیس ہزار چھے سو چالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ پچیس ہزار انتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چوراسی لاکھ گیارہ ہزار ساس سو چوبیس ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار سانس سو اناسی زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چھپن لاکھ چودہ ہزار دو سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں ستائس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات پانچ ہزار چار سو نواسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ انچاس ہزار تین سو چھاسی تک جا پہنچی ہے جس کے مطابق لوگوں کو گھروں میں رہنا ہوگا ریسٹورنٹس کیفے اور غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بند رہیں گی ٹین این ٹی وی کے نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین این ٹی وی